ناظرین کہا جاتا ہے کتابیں انسان کی بہترین دوست ہیں اگر اچھی کتابیں مل جائے تو نہ صرف انسان کی شخصیت سمر جاتی ہے بلکہ کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں قرم نیا پاکستان ڈاٹ ٹی وی سے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں انٹرنیشنل بک فیر کا انقاد ہو چکا ہے اور میں یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا ٹرن اوور دیکھ رہا ہوں ایک سٹال ناظرین میرے بلکل پیچھے موجود ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر کیا نام ہے آپ جی میرا نام عرفان ہے سر آپ کے سٹال پر کون کون سی بکس موجود ہیں سر ہمارے پاس بچوں کے لیے سپیشلی بچوں کی اچھی الیسٹیشن کے ساتھ چندرن بکس موجود ہیں انگلیش میں ہیں کچھ اردو میں ہیں اور یہ پاکستان بھر میں بے شمار سکول استعمال کرتے ہیں ایزا ٹیکس کے طور پر اور ہر کتاب کی ہم نے ٹیچرز گائیڈ بنائی ہے اور ایسی کتابیں بنائی ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ جلچسپ دیں اچھی الیسٹیشن کے ساتھ جیسے ہی ہماری کتابیں کوئی بات نہیں اس میں بتائے گے کہ آپ چھوٹے ہو یا بڑے ہو یا بہت بڑے ہو تو کوئی بات نہیں بچوں کو ایک کونفیڈنس دیا گیا ہے کہ کبھی آپ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں بہت ساری اچھی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس یہ تھے بک گروپ کے اورگنائزر جن سے ہم نے بات کی بہت اچھا لکھا بہت شکریہ اس وقت ہم موجود ہیں پین قرآن کے سٹال پر ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے قرآن ریڈنگ کے لئے پین قرآن تو ان سے پوچھتے ہیں کہ پین قرآن کیسے کام کرتا ہے آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم محمد آسف ملک میرا نام ہے موجودہ جدید دور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اس وقت ہماری زندگی کے اندر بہت ساری جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انڈکٹ ہو رہی ہیں تو الحمدللہ اسی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ڈینی ٹیکنالوجیز نے ایسنال کلام کے نام سے ایک برینڈ لانچ کیا ہے الحمدللہ اس کو پندرہ سال ہو گئے ہیں ہزاروں گھروں میں اس کی مدد سے ہم نے قرآن پاک کو سیکھنے کے لئے لوگوں کے لئے آسانی کر دی گئے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے ایک سوفٹیئر تیار کیا ہے اس سوفٹیئر کی مدد سے قرآن پاک کو سننا سمجھنا سیکھنا حفظ کرنا آسان کر دیا گیا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے خود استاد کے بغیر لوگ اس کو استعمال کر کے قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں اپنے تلفز کو درست کر سکتے ہیں اور قرآن پاک کو درست کر سکتے ہیں اچھا پین قرآن کی قیمت کم ہے اس وقت اگر دیکھا جائے آٹی کی جتنی بھی مسنوات اس وقت مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں ان سب سے اگر موازنہ کیا جائے تو سب سے کم قیمتوں میں یہ پروڈکٹ ہم نے آویلیبل کروائی ہے مقصد یہ تھا کہ کروڑوں گھروں کے اندر ہم اس پروڈکٹ کو پہنچا دیں الحمدلہ 33 ملکوں کے اندر ہمارا یہ پروڈکٹ جاتا ہے اور پاکستان کے ہر شہر کے اندر ہمارا ڈسٹیبوشن سیٹ اپ ہے ہمارے آفیسز ہیں اور وہاں پر ہماری پروڈکٹ آویلیبل ہے لوگوں کو آویرنیس کے لئے مختلف قسم کے ایونٹس کے اندر ہم لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں جس میں سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے پرنٹ میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں لوگوں کو آویرنیس دیتے ہیں لوگوں کو ڈیمو کروا کے دیتے ہیں اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اس کو لینے کی جو شوق ہے وہ پیدا ہو جائے ناظرین جدید دور میں قرآن کو پڑھنا بہت آسان کرتی ہے پین قرآن ڈینن ٹیکنالوجی ہے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے سر آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں بھی آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس قسم کے ایونٹس کے اندر پارٹسپیٹ کر کے لوگوں کو انفرمیشن دیتے ہیں لوگوں کو مختلف پروڈکٹ کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا ان چیزوں کی طرف رجان ہوتا ہے اور ان کے علم میں آتا ہے کہ ہماری سہولت کے لیے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایسی ایسی مسنوات دستیاب ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اسلام علیکم میڈم میڈم کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں پہلے تو اسلام علیکم کہتی ہوں اور دوسرا میں وہ قرآن پاک کی صورت کا ترجمہ سناوں گی جس کو اکثر صحابہ جب ایک دوسر سے ملاقات کرتے تھے تو وہ اس کو دھوراتے تھے تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو تو میں اسی صورت کا ترجمہ پڑھوں گی آپ کے سامنے قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ سوائی ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور پھر اس کے بعد جو ان کے اوپر تاکہ لیف آئی تو اس کے اوپر وہ سبر کرتے رہے جزا کے اللہ وغیرہ السلام علیکم ورحمد اللہ دو بھرہے میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گواراں ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم اوہ نگاہِ کرم ہم گریبوں کے دن بھی سور جائیں گے ہامیے بے کسا کیا کہے گا جہاں ہامیے بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در پہ کھالی اگر جائیں گے تاجدارِ حرم بحثیت استاد گائیڈر آف استاد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ کردار پوزٹیو کردار اس قوم کو بدلنے کے لیے ایک سیڑھی کا کردار ہو سکتا ہے یہ کتابیں جو ہیں انسان کی سوچ اور فکر کو بدلتی ہیں اور انسان کی سوچ اور فکر جب تک نہیں بدلتی ملکیں اور قوم نہیں بدلتے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی سوچ وہ بنا دے جو اللہ کو پسند ہے اور ہم ایسے بدلیں کہ اللہ کو پسند آجائیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم میڈم میڈم کیا نام ہے آپ کا مجھوزمہ سیور بک فیر میں آپ ریڈنگ کے سٹال پہ موجود ہے تو آپ کو ان کے سٹال پہ کیا پسند ہے ہری پورٹر ہری پورٹر پسند ہے اچھا فیلز میں کہ آپ کو ریڈنگ میں زیادہ مزا ہے آہ ای گوٹ ای بری نولیز فرم در فیلس بٹ رائیڈ ناو آہ 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 آ ڈائمانز اچھا لہور بک پھر آپ کو کیسا لگا ہے اور کتنا ٹارنومن آپ نے دیکھا ہے رش لوگوں کا بہت زیادہ ہے کیا یہ اتنے زیادہ لوگ یہاں بھی موجود ہے کیا یہ کتابوں سے محبت کے لیے آئیں یا بالکل کتابیں دیکھنے کے لیے آئیں اگر کچھ نہ بھی ہونا تو بک کو پگڑ کے ہی آپ کے ایکسائیٹمنٹ ہو جاتی ہے it's a book start with person bec bill's a book start with a so i don't have any idea what the pakistani people mostly the paulhaarian people but they love books they started they started and they started they learning by the by the help of the books day by day it would increase before that i just attended a book fair that was in 2008 that was a marvelous book fair وہ بہت بڑا بڑا وہ بہتا ہے یہ بتا ہے یہ 40% یہ بہتا ہے اس طرح بڑا 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 وہ 100% اور اس طرح بڑا 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 اب اب بڑا 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 جتنے اور ہندگر جتے ہیں وہیں والوں سارے کے بڑا ہے ہم سے بڑا بڑا یہ چیزا ہے اور اس میں درستان مجھے پڑا آپ درستان یا اپنے بکڑا براہ بھائیٹی سے پیرے کامل اور یہ بک میں رہا ہے اور یہ بک میں رہا ہے آپ ہماری عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ بک ریڈنگ کی طرف دوبارہ واپس آجائیں جیسے آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ موبائلز سوشل میڈیا ویٹس اپ بہت زیادہ ایپس آگئے ہیں اور لوگ اس میں مشغول ہیں تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کتاب بینے کی طرف واپس آجائیں وہ بک ریڈنگ کی طرف واپس آئیں بہت نوڈ جس فور بک ریڈنگ فورتہ لائیف آف ریڈنگ مطلب وہ جو بک بائی کرتے ہیں وہ ان کی زندگی کا ایک تھوڑا سا حصہ ہوتی ہے اور اگر وہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اپنے لائف میں تشکین کریں گے ان کو اب بک اردگیت گھومتی بھی نظر آئے گی اور دیتیز ایم گیٹ مسیس فور آل افتہم ریڈنگ is not a necessary implementation is a necessary thing مطلب پریکٹیکل اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بھی جائیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے جب اپنی بک کو دیکھنا جس ریڈیٹ the body rules of the love وہ مجھے کسی پرینڈ نہیں دی تھی اور جب میں نے پڑھا اس کو پرس لین میں انہیں پرس رنگ میں رکھا that is the best friend میڈم بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت شکریہ thank you so much to you تو آئیے ہم نیکسٹ آل پہ چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم انکل جی جی اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام شاہد ہے جی شاہد فاضل اچھا شاہد صاحب ایکسپو سینٹر یہاں پہ بک فیر لگا ہوئے آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ بہت اچھی ایفٹ ہے اب تو لوگ دیکھ کے حران ہوگئے کہ آج اس قدر لوگ آئے ہیں یہاں پر اور پہلے بھی ہم لوگ آتے رہے ہیں لیکن آج تو بہت زیادہ رش ہے اور کافی لوگ کچھ ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں یہ فیوچر میں بھی ہوتے رہنے چاہیے اور بچوں کی اٹریکشن ہونی چاہیے میری بیٹی تھا ہاتھ آئی ہوئی ہے بچوں کی اٹریکشن ہونی چاہیے جب تک ہم بک سے اٹریکشن ہی پیدا کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے میں آپ کے ہاتھ میں بہت ساری بک دیکھ رہا ہوں ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو بک ریٹنگ کا شوک ہے تو کون کون سے رائٹرز کیا بک زیادہ پڑھتے ہیں ابھی تو بچی کو ضرورت تھی وہ پال مین ناول ہے ان کا سبٹل نائٹ اور اس کے بعد اس کے سیریز ہیٹرالوجی ہے بسیکلی تو اس کا ایک ناول وہ ڈھونڈ رہے ہیں کچھ میری وائی فائی ہوئی ہیں وہ انہوں نے کچھ اشواق احمد کی بکس لی ہیں اور اس کے علاوہ کوبشتی زیور پر خریدہ ہے وہ اردو میں کچھ انہوں نے لی ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ کافی کلیکشنز ہیں یہاں پر آپ لے سکتے ہیں کافی اچھی بکس وغیرہ اچھا لگا سر آپ کی پوری فیملی بک ریڈنگ کا شوک رکھتی ہے آج کل جو ٹائم چال رہا ہے اس میں بک ریڈنگ بہت کم ہو چکی ہے لوگ کتابیں کم پڑھتے ہیں موبائل پہ زیادہ وہ ہوتے ہیں جب تک ہم بچوں کو اس طرف لائیں گے تو تب ہی ہم لوگ ایڈوکیٹڈ ہو سکے کہ دنیا بہت آگے نکل گئی اور ہم لوگ میرے خیال میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے کہ بکس سے محبت نہیں رہی ہم لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بچوں کے بک ریڈنگ کی طرف وہ آ جائیں بک ریڈنگ کا سب سے بڑا پیغام ہے یہی دوں گا کہ بکس کو سچا سمجھیں اور بکس کو کہیں کہ بکس بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی ٹھیک ہوں جب تک ان سے محبت نہیں پڑے گی بکس کی طرف نہیں آئیں گے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ بکس کوئی اور چیز ہے اور ہم کوئی اور چیز ہیں بکس کے ساتھ ریکنسائل کرنا پڑے گا کنسائیڈ کرنا پڑے گا آپس میں محبت پیدا کرنی پڑے گی تب ہی بکس کا نالج جو ہے وہ بچوں میں شفٹ ہوگا اور اس میں ماں باپ کا اور ساتھ زیادہ دونوں کا روز ہونا چاہیے بہت اچھی بات کیا ہے انہوں نے کہ کتابوں سے محبت ہوگی تو آگے جو ہے وہ ان سے ہم زیادہ کتابیں پڑیں گے سر بہت اچھا لگا آپ سے تینکیو بہت شکریہ تینکیو جی بہت شکریہ اسلام علیکم میڈم وعلیکم اسلام میڈم لوگ خریداری تو کافی کر رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنا ٹان نوور ہے یہاں پر ایکس پو میں بہت زیادہ ہم یہاں پر بچوں کی بیسیکلی فیس پینٹنگز بھی کروا رہے ہیں آپ نے شروع سے تو ہمارے آپ نے پروڈکٹر یوز کی ہوئی ہیں پین بھی یوز کیا براؤن پینسل بھی یوز کی آپ یہ نیو لاؤنج کیا آپ نے فیس پینٹنگ کلر اس میں ہامفل کیمیکلز نہیں ہے یہ حلال ہے بسیکلی یہ پاکستان میں یہ پیکاسو کمٹی نے لاؤنج کیا یہ 3 in 1 ہے پینسل کلر فیس پینٹنگ کلر پلس یہ وارٹر کلر آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں آپ بچوں کو پوستر کلر دیتے کیا ہوتا ہے اتنی چیزیں بچوں کو آویرنس نہیں ہوتی اس کو ایزیلی آپ کلر کر سکتے یہ دیکھیں اور جب پانی سے آپ یوز کیا کہ وہ وارٹر کلر ہے it is same to same وہی رسولٹ آئے گا 100% یہ اس کی چورٹی اور بچوں کی فیس پینٹنگ اگر آپ فیس پہ کرتے ہو کوئی دائے پیچس نہیں موسٹرائزر کلر ہے this is تُو کجا من کجا تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور گلب میں طلب ہی طلب تُو اتا ہی اتا تُو کُو جا من کُو جا 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 الہام ہے جاما تیرا الہام ہے جاما تیرا قرآنِ ماما ہے تیرا قرآنِ ماما ہے تیرا ممبر تیرا عرش برین ممبر تیرا عرش برین یا رحمت اللل عالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھے ٹائٹلز بھی مل رہے ہیں اور سیکنڈ ٹائم میں سیکنڈ ٹائم آ رہی ہوں بھی میرے پروگرامے کے کل بھی آؤں گی پھر چکا لگاؤں گی بک ریڈنگ کا آپ کا شوق ہے کس آرٹرز کی کتابیں آپ کو پسند کرتی تھیں پہلے زیادہ تر فکشن پسند کرتی تھیں یا بائیوگرافیز پہ ہوتا ہے نون فکشن پہ ہوتا ہے کتابیں آپ نے بائی کی ہیں پیشنی طرح پسند کر کے آئی ہوں دو دن پہلے پسند کر کے لے کر گئی ہوں اب آج پھر آئی ہوں ابھی سرچ کر رہی ہوں ٹائٹلز کچھ پوچھیں سرچنگ میں دے رہی ہوں اور لے کر جاؤں گی آج نہیں بھی آپ کمپلیٹ پھر کل آنے بہت شکریہ تھانکی میٹر تھانکی سامنچ کل جو ہے موبائل اور انٹرنیٹ کا جدید دور ہے نئی ینگ جنریشن جو ہے وہ موبائل میں بہت زیادہ بیزی ہے آپ کے دور میں بہت زیادہ کتابیں پڑھی جاتی تھی تو ینگ جنریشن کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ کتاب بینی کی طرف دوبارہ واپس آ جائے ضروری نہیں کتاب لی جائے کتاب انٹرنیٹ پہ بھی پڑھی جاتی ہے کتاب پڑھنا ضروری ہے لیکن سنید صاحب جو ہارڈ کاپی پڑھنے کا مزہ ہے وہ موبائل پہ تو نہیں ہے مزہ تو مزہ کچھ نہیں ہوتا مزہ is on your frame of mind how you look at the things how you think and evaluate یہ سرا مزہ ہے اچھا آپ کے فیوریڈ آرثر کون سے ہے فیوریڈ آرثر جو ہے پاکستانی یا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانی پاکستانیوں میں فیض ہے غالب ہے اور یہ جو ہے اپنا فراز ہے اور انٹرنیشنل انٹرنیشنل ہی میں میلی جو ہے لائک کیا ہے اس کو جو ہے اپنے لیڈرز میں تو وہ جو ہے نلسن منڈیلا میرا فیوریڈ ہے اچھا میں آپ سے ایک دلچسپ سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کے گھر میں لائبریری ہے بکس کی آپ جیسے ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں بکس شیلف بنی ہوتی ہے کتابیں بھری ہوتی ہیں آج کل یہ رجحان بہت کام ہے آپ کے گھر میں ہے یہ ہے بڑے عرصے سے ہمارے پاس کتنی ہوگی تعداد بکس کی ہنڈرز میں ہوگی تھوزن میں نہیں ہے اچھا آپ کی اس بات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کتاب بنی کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ہماری ینگ جنریشن کو یا عوام کو خصوصاً بچوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بک ریڈنگ کی طرف متوجہ ہو دیکھو بھئی میرے پاس بکس بھی ہیں اور انٹرنیشنل میگزین لوکل میگزین میں پڑھتا تھا لیکن جب میں میٹرک میں تھا تو ریڈر 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 نائن سٹینف میں تو اس وقت سے بچوں کے لیے بھی ہم مگواتا ہوں میرے لیے ٹائم آتا ہے فارچون آتے ہیں نیوز بک میرا لکھتا بھی رہتا ہوں کومنٹس بھی میرے شبتے رہتے ہیں سلیم صاحب بات کر کے آپ سے بہت اچھا لگا ہے اور بہت شکریہ آپ کا بیٹا کیا نام ہے آپ کا میرا نام سمید احمد بیٹا کونزی گلاس میں ہو آپ میں سیون ہوں آپ کیا کرنے آئے یہاں پہ یہاں پہ میں دیکھنا ہوں بکس جیسے بائیوگرافیز ہوتی ہیں مجھے وہ دیکھنے آئے ہوں پڑھنے لیانی خریدنے آئے ہوں بائیوگرافی میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں جی تو ہماری عوام کو بتائیں گے یہ بائیوگرافی کیا ہے بائیوگرافی ہے کہ جیسے ایک بندہ ایک بندے پہ کسی نے سٹوری لکھی ہو کسی اور بندے نے صحیح ہے تو تو کون سے رائٹر جن کی بائیوگرافی سٹوریز آپ کو زیادہ پسند ہیں مجھے زیادہ تر جو بائیوگرافی پڑھتا ہوں وہ کرکٹرز پہ ہے جیسے میں نے پڑھی ہوئے شایدہ فریدی پہ کیون پیٹرسن پہ برائن لارا پہ فیوریڈ کرکٹرز کون سے آپ کا میرا فیوریڈ کرکٹر آج کے زمانے میں تو پاکستانی ٹیم پہ تو بابر آزم میں ویسے جو روٹ ہے تو کیا بننا چاہوگے بڑے ہو کے میں انشاءاللہ ویسے بڑے ہو کے تو لائر بننا چاہوگے لائر بنوگے بہت شکریہ آپ کا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کتاب کی اہمیت کا اجاگر کرنا تھا اپنے اندر بک ریڈنگ کا شوق پیدا کرے اور کتابوں سے محبت کرے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکان کو کلک کرے میاں محمد خورم کو کیمرو مین کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ